ملہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بی کے بہتری پھانا تمام چھوٹے بڑوں کو باجی کا سلام خوش رہیں آباد رہیں خوشی آمانتے پیاری پیاری بیٹیوں پیاری پیاری بہنوں آج میں بناوں گی گنے کے راستے کھیر ویسے تو گنے کا راست جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ ویسے بھی پیا جا سکتا ہے اس میں لیمون شامل کر کے تو لیکن میں اس کی کھیر بناوں گی آپ میرے ساتھ رہے گا تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں گنے کے راست کی کھیر بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ تقریباً چار کلو راست اس میں ہے اور ڈیڑھ کلو اس میں ہے تو یہ تقریباً ساڑھے پانچ کلو کے قریب راست ہے یہ ایک کلو ہمارے پاس لسی ہے یہ چاول آدھا کلو سے تھوڑے سے کم ہے اور یہ کھوپرا ہے اس کو میں بعد میں کش کر کے اس میں ڈالوں گی تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جل چکی ہے اب میں اس کے اوپر پتیلہ رکھوں گی یہ دیکھیں گنے کے راست کو میں نے چھلنی سے چھان لیا ہے تاکہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے باریک ذرات ہیں وہ ساف ہو جائیں یہ دیکھیں اب میں اس میں اور ڈالوں گی یہ بھی راست چھان لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھاننے سے یہ دیکھیں اس کے اندر جو باریک باریک ذرہ ہیں وہ ساف ہو گئے اب ہم اس کو مزید پکاتے جائیں گے یہ گنے کا راست جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہوگی یہ دیکھیں گنے کی راست جو ہے وہ تھوڑی سی گرم ہوگی ہے اب میں اس میں آدھا کلو کے قریب لسی ڈال دوں گی یہ دیکھیں آدھا کلو میں نے لسی ڈال دی اس وقت تک اس کو بند رکھنا ہے جب تک اس کے اوپر میل نہیں آ جاتی تو یہ میں اس وقت تک اس کو بند رکھوں گی اب اس پر دیکھیں تھوڑی تھوڑی میل آنی شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو سا سا تارتے جائیں گے اس کا سب سے بہترین ٹرک یہ ہے اصل اس کا طریقہ میل اتارنے کا کہ اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے اس پر آنچ تیز کریں گے تو اُبالا جائے گا اور جب اُبالا جائے گا تو یہ میل جو ہے اندر ساری مکس ہو جائے گی اس کو ہم نے ہلکی ہلکی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ اس پر میل اوپر اچھا طریقے سے آ جائے گا سا ساتھی ہم اس میل کو اتارتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنی میل آ چکی اور سا ساتھ ہم اس کو اتار رہے ہیں اب تھوڑی سی لسی میں اس میں اور ڈالوں گی ایک تھوڑی سی یہ دیکھیں تو دیکھیں اس میں تھوڑی سی لسی میں اس میں اور ڈالوں گی اور پھر اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی ہلکا 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 ساتھ آکر یہ دیکھیں گھوڑ سے دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا پک رہا ہے سا ساتھ میل اس کے اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کی آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ رہنے دینا ہے جب تک میل نہیں اتر جاتا یہ دیکھیں جب ہم نے لسی ڈالی تو اس کی پہلے میں نے ایک تیر اتاری میل کی اب یہ دیکھیں دوسری تیر آگے اس کے پر دوبارہ پھر یہ دیکھیں اب میں اس کو پھر اور اتاروں گی یہ دیکھیں اچھی طریقے سے میں اس کو اتاروں گی در سے یہ دیکھیں میل ساری بلکل اچھا طریقے سے صاف ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل کتنی زبردست صاف خوطری گرنے کی راست ہو گئی ہے تو اب میں اس میں چاول شامل کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے چاول تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے ان کو بھگو کے رکھا تھا اب میں اس کو اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اب تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے اس کو دیکھیں اور اب ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیں گے آہستہ آہستہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی دیر کھیر پکنے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا یہ والے جو دو کپ ہیں یہ والے میں اس میں دودھ شامل کر دوں گی اس سے میٹھا تھوڑا سا کام ہو جائے گا جو میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ویسے ہی رہنے دیں لیکن میں نے تھوڑا سا اس میں دودھ شامل کیا ہے اگر آپ نہ بھی شامل کریں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھیر ہماری تیار ہوگی یہ دیکھیں اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے اس سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اب یہ بالکل تیار ہے اب میں اس کو چولے سے اتار لوں گی ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جو گنے کے راست کی کھیرے وہ تیار ہو چکی ہے بہت مزیدار بنی ہے آپ بھی ضرور بنا یہ گا بہت ہی آسان طریقہ ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا چینل کو سبکرائب کر دیں کھنٹی والے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی باجی کو دیجئے اجازت پھر ملے گی اگلی ویڈیو کے ساتھ فی ایمان اللہ